اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و صلح و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں آئیے بلا توقف چلتے حضرت ابو عنیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اس مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا امام الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تمام لوگوں کے امام درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا اور جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا اور جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں اور سب لوگوں کا امام ہوں گا ناظرین اکرام ہمارے ساتھ آج آپ کہیں بھی بستے ہو دنیا میں ضرور رہنا ہے کیونکہ آج سیدونا لوت علیہ السلام کے حوالے سے گفت ہوئے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ان کی قوم پر عذاب آیا ناظرین وہ آج کی اس دور کے حوالے سے اس کی بڑی ریلیونس ہے لہذا آج آپ نے کہیں بھی نہیں جانا آج سے تقریباً چار ہزار برس پہلے ناظرین ایک ایسے جلیل قضر پیغمبر کی بارگاہ میں ہم حدیعہ عقیدت انشاءاللہ پیش کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں قوم سدون کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تقریباً ایک سو پچھتر برس کی کم و بیش ظاہری عمرتہ فرمائی جنہوں نے تقریباً سو برس کے قریب یعنی ایک صدی تک اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی ان کو سمجھایا اللہ کے آنے والے عذاب سے ان کو ڈرائیا یہ وہ قوم تھی ناظرین جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سرسبز و شاداب زمین سے نوازا تھا ہر قسم کے پھل سبزیوں اور باغات سے نوازا تھا خوشحال زندگی اور آسائشوں سے نوازا تھا یعنی دنیا کی ساری نعمت ساری نعمتیں اس سرزمین کی رہنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی پھر وہی ہوا ناظرین جو انسانی عادت ہے کہ جو کچھ ملا یہ تو سب بس ہمارا تھا ہماری محنت کا نتیجہ تھا غرور اور تکبر اپنے عروج پہ پہنچا کہ میری زمین میری مرضی میری زمین میری مرضی میرے پھل میری مرضی میرے باغات میری مرضی کے نعرے اس زمین سے سر بلند ہوئے ناظرین اور عالم یہ ہوا کہ ہرس لالچ بغض اناد کینہ ذر پرستی دل آزاری بد اخلاقی اور فسق و فجور میں وہ لوگ مکمل طور پر مبتلا ہو گئے غرور تکبر اور سرکشی چونکہ ابلیس کی طرز فکر کا خاصہ ہے ناظرین لہذا اہل صدوم اور اہل امورہ نے جب اس طرز فکر کو قبول کر لیا تو ان کے اندر ترہ ترہ کی بترین برائیاں جنم لینے لگیں اور مکمل طور پر پیدا ہو کے اپنے عروج پہ پہنچ گئیں ناظرین جنہیں شیطان نے باقاعدہ اس گندے اور غلیس فیل کی طرف نہ صرف لگایا بلکہ انہوں نے اس کے اندر بہت زیادہ لذت محسوس کی جنہیں حضرت لوت علیہ السلام نے بے انتہا سمجھایا مگر اہل صدوم حضرت لوت علیہ السلام کی نصیت پر ان کا تمسخر اڑاتے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی تھے کہ لیاو جو اللہ تمہیں عذاب کا کہتا ہے اس کا انتظار کرتے ہیں غرور اور تکبر کرتے رہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں پھر کیا آئیے ذرا تاریخ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں زمین کو آسمانوں تک اٹھا کر پلٹ دیتے ہیں آسمان سے راک اور پتھروں کا مینہ برستا ہے قدرت نے ان کے خلاف ایک ٹارگٹ اپریشن لانچ کیا ناظرین برسنے والے گائیڈڈ پتھروں کے ذریعے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور جس کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا وہ مر جاتا اور آج وہاں بدبودار ڈیٹ سی موجود ہے حیران گنبات یہ ناظرین کہ سمندر کے اس خاصے یعنی خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے اسی لیے اس سے بہرہ مردار یعنی ڈیٹ سی کا جاتا ہے بہرہ میت یا بہرہ مردار کا یہ علاقہ ناظرین سطح اس سمندر سے چار سو بیس میٹر یعنی تیرہ سو اٹھتر فٹ نیچے ہے اس ہیل کی لمبائی تقریباً سرسٹھ کلو میٹر یعنی بیالیس میل اور چولائی تقریباً اٹھارہ کلو میٹر یعنی گیارہ میل ہے اس کا پانی حد درجہ نمکین ہے یعنی عام سمندروں سے تقریباً دس گناہ زیادہ ناظرین نمکین ہیں اس کے ارد گرد کی زمین جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسد و شاداب زمین تھی ناظرین آج وہاں بنجر اور سہرائی زمین میں تبدیل ہو چکی اور اب یہ دنیا کا ایسا مقام ہے جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی میرے رب کی شان حق ہے ناظرین میرے رب کا فرمان حق ہے میرے رب کا قرآن حق ہے ایسا حق ہے کہ سالے چودہ سو برس پہلے قرآن نے اپنے سینے پر سورہ انقبوت کی آیت نمبر پیتیس میں کلمات محفوظ کر لیے کہ ہم نے اور ہم نے عقل مندوں کے لیے اس بستی کا نشان نظر آتا ہوا چھوڑ دیا پھر ساڑے چودہ سو برس کے بعد ناظرین کچھ سال پہلے بہرہ مردار کے ساحل پر قوم لوت کی بستیوں کے بعض دواشدہ آسان نمائے ہوئے تو دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ وہی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نوازا تھا مگر یہ شیطان کے سکھائے ہوئے ایک ایسے گندے گھٹیا اور بدبودار فیلمہ ابتلا ہو گئے کہ اللہ نے ان کے وجود کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و بارک حضرت لود علیہ السلام کا خاندانی پس منظر بتلائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو آپ کا ایک خاص تعلق ہے وہ بتلائیے اچھا پھر ظاہر ہے جس قوم کی طرف مبوس کیے گئے اس کا ذرا تعرف مقصد بیست کیا ہے اور اس قوم کو اللہ تعالی نے میں نے سنوپسز بیان کی لیکن آپ ڈیٹیلنگ کیجئے کہ کن کن نعمتوں سے اللہ تعالی نے نوازا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے کہ آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں لوگوں کے قلب و ذہن پر دستک دے دی ہے جزاکل آپ بزرگ ہیں آپ کی دعائیں میرے لئے بڑی کام کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ اس بات کا جائزہ لیں تو صفحہ ارضی پر اگر کوئی کامل محفوظ جامع کتاب اپنے نزول سے لے کر آج تک موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی وہ قرآن پاک ہے اور آج تک اس کے کسی ایک حرف کو نہ کوئی حضف کر سکا نہ کسی میں قیامت تک حمت ہوگی کہ اس کو ہٹا ہے ضرورت سمر کی ہے کہ اس کتاب ہدایت کتاب انقلاب کی طرف ہم متوجہ ہوں اور اس کے اس فرمان کو دل و جان میں بسائیں کہ سیرو فی الارض لوگو زمین کی وسطیں تمہارے سامنے ہیں آؤ ان میں چلو پھرو ان کو دیکھو فنظرو قیفہ کان آقبت المقذبین اور یہ اندازہ لگاؤ کہ جن لوگوں نے اللہ کی ہدایت کو جھٹلایا وہ کس انجام سے دوچار ہو آج پیارا نام سیدنا حضرت لوت علیہ السلام پیارا نام میں نے اس لئے کہا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اولاد آدم میں وہ مقدس طبقہ ہے کہ ان میں سے جس کا بھی نام زبان پر آئے حلاوت ایمانی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جو اللہ کا نبی ہے پیارا یہ نا اس کا نام بھی پیارا ہے سیدنا حضرت لوت علیہ السلام جیسے آپ نے بھی احساس کے ساتھ ذکر کر دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حضرت حاران کے بیٹے ہیں اور یہ سلسلہ نصب جو ہے آران سے تاریخ تاریخ سے ناہور ناہور سے ساروس چلتا ہوا گیارہ واسطوں سے حضرت سام بن نو تک پہنچتا ہے اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو جتل انبیاء ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ہمارے آقا علیہ السلام کی آمد کی دعائیں مانگی جن کو اللہ تعالی نے یہ اعزاد بخشا کہ آج بھی ہم اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد کما صلیت علیہ ابراہیم و علیہ آلہ ابراہیم کہہ کر انہیں دلوں میں بسائے ہوئے ہیں اللہ اکبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جد و جہد اور جس خلوص کے ساتھ اپنی قوم کو رائے پر لانے کی کوشش کی تو جب انسان کے دل میں دنیا کی حب اپنا غلبہ پا لے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری خواہشات نفس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بارہ آئیں ابراہیم علیہ السلام کو حالات سے مجبور ہو کر ہجرت کرنا پڑی جب آپ نے ہجرت کی تو آپ کے ساتھ حضرت لوت اور حضرت سارا بھی تھیں قرآن کریم ان کا ذکر کرتے ہوئے پہلے تو یہ کہتا ہے حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ان پر ایمان لائے اس کے بعد جب یہ لوگ شام پہنچے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب صدوم اور موریہ ان بسکیوں کا حال معلوم ہوا تو آپ نے لوت علیہ السلام کو چند باتوں کی تعلیمات دے کر احکام اسلام سکھا کر انہیں یہ کہا کہ آپ ان بستیوں میں جا کر ان کو ہدایت دیں آجا یہاں پہ تھوڑا سب مجھے قطع کلام کی معذرت جو شریعت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مطلب فلسفہ تھا اسی کو بنایا لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو نبی بنا دیا گیا یہ قرآن پاک کے ارشاد ہے کہ لوت جو ہیں وہ رسولوں میں سے ہیں اچھا رسولوں میں سے پیدا ہے رسولوں میں سے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ ان بستیوں میں جائیں اور جیسا آپ نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ یہ بستیاں کیا تھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس صفحہ ارضی پر اپنی بے پایا نعمتوں سے نواز دیا نہ پانی کی کمی نہ زرات کی کمی اور جب یہ حالات آتے ہیں تو وہاں پر پھر بازار اور منڈیاں پر رونک ہوتی چلی جاتی ہیں شاندار محلات تعمیر ہوتے ہیں جس طرح کہ آج کی بھی دنیا اسی زمانے کی طرف پلٹ کر سمجھتی ہے کہ ہماری زندگی کی میراج یہ ہے کہ ہماری منڈیاں ہماری معیشت اروج سے اروج پاتی چلی جائے اور اس حقیقت کو نہیں دیکھتے کہ جس معیشت کے اروج کے لیے تم دن رات کوشہ ہو اس کی تو آخری حد ہے ہی کوئی نہیں وہ تو انسان کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سونے کا سمندر میں یہ جنگل مل جائے تو کہتا ہے کاش اتنا اور ہو اس خواہش کو تو صرف قبر کی مٹی بند کرتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز بند نہیں کرتی تو وہ اپنی ظاہری جاہو جلال کی بنا پر اس مقام پر تھے مسافروں کو لوٹ مار سے ان کا مال لوٹ لیتے تھے راہ چلتوں کو پتھر مارتے تھے اور اس انداز سے اپنی گزران کر رہے تھے مال و ضربی تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر حضرت لوت علیہ السلام نے جا کر اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اور یہ کہا فتک اللہ واتیون اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے میری رہنمائی اچھا اب یہ اس میں تھوڑا سا بات کو اس طرح سے ڈاک ساب آگے بڑھاتے ہیں کہ میں آگے جا کر ناظرین ہمارے ساتھ آپ نے رہنا کیونکہ آج تھوڑا سا میں آپ سے گوگل بھی کھلواؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا ایکچولی وہ جگہ کون سی ہے تو جو خاص طور پر اس بات کو سمجھنا اور سننا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا اچھا اب ضرور ایک بات بتائیے یہ پانچ بسکلی بستیاں تھی روایتوں میں آتا ہے ایک ایک لاکھ جو ہے تو تعداد بتائی جاتی ہے یعنی پروٹیلٹی میں تقریبا پانچ لاکھ بنتے تھے لوگ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے افتدان جو اللہ کی نافرمانیوں کا آغاز کیا وہ کن کن گناہوں سے کیا پہلے تو آپ بھی بتائیے کیونکہ ہم کبھی کبھی گناہ کو بہت چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو بہت بڑا ہو جاتا ہے وہ دوسرا ہے کہ یہ جو شیطان کے بہکانے سے کس فیلم میں مبتلا ہوئے آپ نے یہ بتانا ہے اور کیسے انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی یہاں تک ذرا ہم بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جلال جلال کی خاص منشاہ ہے کہ میرا بندہ زندگی میں اعتدال اور توازن پیدا کرے تاکہ کائناتی عدل کا حصہ بن سکیں اور جس وقت کوئی آدمی کوئی شخص اپنی تین قوتوں کے درمیان اعتدال اور توازن پیدا کرتا ہے قوت اقلیہ قوت غزبیہ اور قوت شہوانیہ تو وہ اپنی زندگی کا سراغ پا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص ان تین قوتوں کو غیر متوازن کرتا ہے اعتدال سے باہر چلا جاتا ہے اب اس کا اثر پانچ قوتوں میں نکلتا ہے اقائد عامال اخلاقیات اقود اور اقوبات اب ان لوگوں نے جو حضرت لوت علیہ السلام کے یہ قوم جن کی طرف یہ نے مبوس کیا گیا اب ان کا انداز یہ ہوا جب تین قوتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تو پہلا سب سے پہلا اثر ان کا اقائد پہ نکلا اچھا اللہ جلال جلالہ کی توحید کا انکار ٹھیک ہے لوت علیہ السلام کی تحقیر یہ سب سے پہلا اثر نکلا ہے یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ بہت اہم بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد اقائد کے بعد اعمال پر اس کا زبردست اثر پڑا یعنی سب سے پہلے اللہ کی نفی کی انہوں نے اللہ کی نبی کی نفی کی جھٹلا دیا ہر چیز کو جھٹلا دیا اور دوسرا اثر جی اس کا پڑا اعمال پر پڑا اعمال کے ساتھ ان کا یہ ہوا کہ اعمال کے اندر انہوں نے وہ کام جو ان کے فرائز میں تھے اس کو انہوں نے جھٹلا دیا صدقات و خیرات کا معاملہ وہ انہیں مسترد کر دیا لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاق کا معاملہ وہ مسترد کر دیا دوسرا اثر ان کا وہاں پر اعمال پر نکلا اور تیسرا جو ہے اخلاقیات پر نکلا کہ ان کی اخلاقیات ہی بگڑ گئیں اخلاقیات بگڑ گئیں جیسے شیخ نے فرمایا کہ وہاں پر یہ راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو پتھر مارنا مال و جانت کے ان کو لوٹنا اور یہ ان کی بربادی کے باعث بنتے جائے قرآن ایک بات کو ایڈریس کرتا ہے کیونکہ جا بجا قرآن میں حضرت لوت علیہ السلام کا قوم کا تذکرہ یا مطلب کٹیگوری کے لئے اس پر بات کی گئی اس میں یہ کہ یہ حسد میں بھی مفتلا ہو گئے یہ بغض میں بھی مفتلا ہو گئے اور پھر یہ کبر میں مفتلا ہو گئے کہ جو نعمتیں ہیں ساری یہ نعمتیں تو ایکچولی ہماری وجہ سے ہیں ہمیں مطلب اللہ نے نہیں دیا یہ اخلاقیات کے ساب میں ان کی برائیاں آتی ہیں گرور اور تکبر مفتلا ہو گئے وہاں پر تکبر آیا غرور آ گیا ان کے اندر گھمنڈ آ گیا دوسروں کے ساتھ استعزاء آ گیا راستے میں چلتے ہیں وہ لوگوں کا پتھر کا مارنا آ گیا وہ لوگوں کا استعزاء یہ ساری چیزیں عقائد، عمال، اخلاقیات میں اور پھر اس ان تین قوتوں کا مزمحل ہونا وہاں پر قوت اقلیہ، غزبیہ، شہوانیہ کا ایک اور اثر یہ جو نکلا کہ یہاں پر عقائد گئے، عمال گئے، اخلاقیات گئے اب ان کے اقود بھی برباد ہو گئے کاروباری جیسے زہاں پر منڈیوں کا ذکر کیا منڈیوں کے اندر ان کا جھوٹ ہونا یہ کھلا عام ہو گیا پھر ان کے آپس میں مہدات پر اثر ہوا مہدات ان کے متاثر ہوئے بیاشادی جو ایک ایک مہدات تھا اب وہ مہدات متاثر ہوئے اور یہاں پر اپنے بیویوں کے ساتھ جو موادات کرتے وہ بھی گئے ان کا کاروباری مسائل معاملات گئے آخری بات ذرا بتائی اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی عذاب کو باقیدت چیلنج کیا قرآن اس کو کلیم کرتا ہے ذرا وہ بتلائیے جس طرح سے بابانگ دہل کھڑے ہوئے لے آؤ وہ عذاب جس کی تم بات کرتے ہیں یہ پہلے ڈیویٹ ہوتی رہی حضرت لوت علیہ السلام ان کے قوم کے درمیان وہاں پر حضرت لوت علیہ السلام انہیں اس سمر سے باز رکھتے رہے مگر وہ باز نہ انہوں نے کہا کہ بڑے سالحین رہتے نہیں ہیں یہ دیکھو اگر آپ ایسا ہوا تو آپ مخرجین میں سے ہو جائیں گے آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا لیکن آپ باقاعدہ طور پر اس مضاہمت کے باوجود آپ اسی طرح سے رہے کہ نہیں یہ کام برا ہے اور یہاں پر یہ نفسلی افضائش سے متاثر ہوتی ہے اسے یہاں پر تم ایسے مقام کے طرف چلے جاگے جو اللہ کی منشاہ کے خلاف ہے درست درست تو اس وقت انہیں کہا کہ اگر تم لانا چاہتے تو عذاب لے آؤ ہم اس کے مضاہمت کریں گے اور یہ وہ موقع تھا اللہ جلال جلال ہو جس وقت وہ رب زلجلال کا جلال وہ یہاں پر موجزن ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی لوگوں کو وہ خصو خرشاگ بڑا بات آگے بڑھاتے ہیں اللہ صاحب اسی بات کو ذرا سے کنٹینیو کیجئے خاص طور پر میں چاہتا ہوں اس بات کی تھوڑی سے اور کلیریٹی ہو جائے کہ وہ جو عذاب کو دعوت انہوں نے چیلنج کیا تھا اللہ کو اور اللہ نے اس چیلنج کا جواب قرآن میں دیا ہے مطلب ہے کنوزیشن ہے پوری ذرا یہ بتائیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ لوت علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی جو آمد ہوئی ہے اب ایک سلسلہ دوسرا ایک تو یہ ہو گیا کہ عذاب کو چیلنج کیا گیا اللہ کو ماظر اللہ چیلنج کیا گیا اس کی طاقت کو اس کے بعد باقیادہ فرشتوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا کیونکہ حجت اللہ تعالیٰ نے آخری وقت تک تمام کی ہے اور پھر جو عذاب کی شدت تھی اور پانچ بستیوں کا جو حال ہوا بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہیں صاحب ایک بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ایک پیش کردہ کرینا اور قائدہ ہے اپنے عمال کا نتیجہ ہے درست یہ ذہن میں رہنا چاہیے اگر تم قبائر سے بچتے چلے جاؤ تو تمہارے سغائر کو میں معاف کر دوں چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں نیکیوں کے ذریعے لیکن یہ قوم بڑی اچھا قوموں پر آپ عذاب کا اگر دیکھیں قوم لود پر دیکھیں قوم نو پر دیکھیں قومیات پر دیکھیں قوم سمود پر دیکھیں ان اقوام پر اگر آپ عذاب دیکھیں تو بسلسل ایک ہی چیز جو ہے وہ سامنے آتی اور وہ ہے ان قوموں کی نافرمانیاں درست اللہ تعالی کی نافرمانی قوم لود کے اندر بھی یہی بات تھی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اتمام حجت فرماتا ہے مجھے وہ بات یاد آتی عبدالرمان بن جبیر فرماتے ہیں اپنے والے سے روایت کرتے ہیں جب قبرس فتح ہوا تو وہ ابو دلتہ زارو قطع رو رہے تھے کونے میں بیٹھے تو پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے حالا کہ یہ تو خوشی کا موقع فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اتنی مضبوط قوم اتنی طاقف در قوم کاج یہ حال ہوا ہے اس کی رب کی نافرمانی کی وجہ سے اگر کل مسلمان نافرمانی کریں گے کسی برائی میں مبتلا ہوں گے تو کیا ان کا یہ حال نہیں ہوگا درست یہ تیشیدہ بات ہے تو جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی اتمام حجت فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے خود از خود بھی اس قوم کو منع کیا اور بعد میں لوت علیہ السلام کو مبوض فرما دیا گیا اور آپ منع فرماتے رہے لیکن یہ قوم کبھی باز آنے والے نہیں تھی بلکہ شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی اور یہ دعوت دے رہی تھی عذاب کی اور بار بار چیلنج کر رہی تھی جیسا کہ بات اللہ تعالیٰ کو نہ پسند دیا اور جو مجادلہ ہوا یا جو مقالمہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کی اور فرشنوں کے ماہ بین تو آپ نہیں چاہتے تھے آپ نے پچھا تم کرنے کیا ہے انہوں نے کہا انہا ارسلنا الہ قوم مجرمین ہمیں رب نے مجرم قوم کی طرف بھیجا ہے لنور سے اللہ علیہم بھیجا رہا تاکہ ہم ان پر پتھر برسائیں اس پر آپ نے ان کے ساتھ مجادلہ کیا آپ نے اس کے ساتھ مباحثہ کیا لیکن اس مباحثے کی پیشنے نہ تو اللہ کی نافرمانی تھی اور نہ ہی فرشنوں کو اکسانہ تھا کہ وہ عذاب واپس لے جائیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی کنورسیشن ہو رہی ہے اور یہ بڑا خالی وہی موقع اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی گئی تھی بشارت کی بلکل انہوں نے دوبارہ جب یہ بات کی آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو کم از کم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس قوم پر عذاب لے کے آئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بات تو بتاو اگر سو بندہ عبادت گزار ہو تو کیا پھر بھی بستی پر عذاب مسلط کا کہا نہیں پھر نہیں کریں کہا اگر پچاس پھر دس اللہ حاضر قیاس وہ ایک پر آگئے تو آپ نے فرمایا تو لوت علیہ السلام بھی تو اس بستی میں ہے تو کہا ہم جانتے ہیں کہ لوت علیہ السلام اس کے اندر موجود ہے لیکن فرمایا ہم لوت کو علیہ السلام کو بھی ہم بچا لیں گے ان کے اہل و یال جو ان کی دو صاحبزادی ہیں تھے دو دامات تھے ان کو بچا لیں گے لیکن ہم نے بستی پر عذاب جو ہے وہ لے کے آنا ہے اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی وہ آیات آتی ہیں جن کے اندر جو ہے اچھا ان کی لوت علیہ السلام کی زوجہ نے چھت پر کھڑے ہو کے اشارہ کیا کہ بہت ہی خوبصت نوجوان آئے ہیں یہ مہمان بن کے آپ کے پاس آئے اور اسرار کیا کہ ہم آپ کے مہمان ناوازی سے فیض کیا ہونا چاہتے ہیں آپ نے منع فرمایا فرمایا یہ قوم ایسی برائی میں مبتلا ہے جو زمین پر پہلے کبھی کسی نے نکھی اب ذرا یہ بتائیے فرشتوں کی آمد ہوگی وہ منظر نامہ میں سننا چاہ رہا ہوں وہ بتائیے جب فرشتے آپ کے مہمان بن کے آپ کے گھر تشریف لائے حاضر خدمت ہوئے آپ کے پاس تو آپ بہت پریشان تھے طبیعت میں بڑا استعراب تھا اور خطرہ خدشہ اس بات کا تھا کہ میری قوم کی نافرمانی یا بدعمالی جو ہے اس کے اثرات ان پر مرتبہ ہو وہی کچھ ہوا جو آپ سوچ رہے تھے آپ کی زوجہ نے نافرمانی کی اچھا میں یہاں ایک اور بات کرتا چلوں بڑا ہی سنسٹیو اور حساس پوائنٹ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کی بیوی بدگار نہیں تھی بلکت ہی یہ خامی ضرور تھی کہ وہ نور علیہ السلام کی ہوں یا ان کی ہوں بات آگے جا کے پہنچاتی تھی کنوے کرتی تھی میں سے لیکن خود ان کے اندر ایسی کیا خلاقی برائی موجود نہیں اچھا انہوں نے چھت پر کھڑے کے اشارہ کیا کہ بہت حسین لڑکے اور ایسے خوشبودار تم نے ایسا نہ حسن دیکھا اگر نہ ایسے خوشبود دیکھی ہوگی وہ قوم دوڑتی ہوئی آئی اور قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور اس سے پہلے اس برائی میں وہ لوگ مبتلا تھے فرمایا میری قوم خدا کا خوف کرلو اللہ سے ڈر جاؤ ایسا کام نہ کرو میں تمہیں منع کر رہا ہوں اس قوم کی بیٹیاں موجود ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کرلو اللہ ایسا منکم رجل رشید کیا تمہیں ایک بھی رجل رشید نہیں ہے کوئی بات شعور آدمی نہیں کیا تم سب کے شعور کے دریچے بند ہو گئے کیا تم سب کے شعور کے چراغ بجھ گئے ہیں گل ہو گئے ہیں خدا کا خوف کرلو آپ نے روکا لیکن وہ قوم نے کیا کہا فرمایا ہمیں آپ کی قوم کی بیٹیوں میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں اور جب وہ اس حد تک چلے گئے اس حد تک چلے گئے اس حد تک وہ غلازت غلاز اور گھنگی میں گھر گئے پھر اجازت چاہیے فرشنوں نے جب دروازہ توڑ کے اندر داخل ہونے لگے تو پھر جبریل ایمین نے اجازت چاہیے روایات میں آتا ہے اور پھر اپنا ایک پر مارا سارے کے سارے اندھے ہوئے اور دیواریں ٹرولٹے گھر پہنچے پھر اپنے رب سے اجازت چاہیے اللہ ہمیں اجازت دے دیں ہم ان پر عذاب نازل کریں اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارا عذاب آیا تو ہم نے نیچے والا اس وقت اوپر کر دیا اور پھر ہم نے پھر پتھر اور پتھر بھی گائیڈڈ سٹون گائیڈڈ میزائلز اور وہ تربوز جتنے تھے تربوز جتنے ان کا سائز تھا اور آج بھی وہ ان راہوں پر موجود ہیں جب اس راستے گزلا جاتا ہے تو رائٹ اور لیفٹ وہ پتھر آج بھی موجود ہیں ان کا سائز جتنے ہیں اور ان پر نشان بھی موجود ہیں جس قوم کی بروادی جن کے نام تھے کہا یہ جاتا ہے کہ انہی کو لگتے تھے بلکہ جو بستیوں سے باہر تھے بستیوں سے باہر جا کے ان کو ٹارگیٹ کرتے تھے یعنی ایک تو یہ کہ پتھروں کا مینہ برسا اگر وہ غلط نہیں ہو مجھے کرک کیجئے ایسے 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 دوسرا یہ کہ زمین کو اپنے پر پر جبھائی اور پھر لیکن یوں پلٹ دیا اور پور ہنڈرڈ میٹر وہ ڈیپتھ میں گئی اور پھر کیا ہوا نفیجہ کیا نکلے جو پانی تھا نیچے وہ پانی اوپر آ گیا اور وہ ڈیڈ سی جیسے آپ فرمارے تھے وہ کریئیٹو پیدا ہوا وہ پیدا ہوا اچھے یہ کہا یہ جاتا ہے کہ سطح سمندر سے جو سب سے زیادہ مطلب نشری سطح پر زمین ہے وہ یہ ڈیٹ سی کی ہے اور یہاں سے پانی باہر نہیں نکلتا باہر نہیں نکلتا سالٹ وارٹر ہے اس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی بدبودار ہے نہ کوئی نباتات ہے نہ کوئی جاندار اس کے اندر ہے ان کے گناہوں اور بدعمالیوں کا یہ نتیجہ تھا کہ اس کے اثرات جو ہے وہ ایسی کوئی مگنیکٹک فیلڈ بن گئی کہ وہاں کوئی جاندار زندہ رہی نہیں سکتا اب اس میں ایک بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف سے ایک جو قرآن میں تنبی خاص طور پر آئی کہ کوئی پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے پلٹ کے نہ دیکھے لیکن وائلہ نے پلٹ کے دیکھا ہے اب اس پر بات کریں گے یہ ذرا موقع ہے سیدنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہی وصحبہی وفارک وصل اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی وسیدتنا خاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہی وصحبہی وفارک وصل یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ذرا اب یہ بتائیے کہ پروفیسر صاحب اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے کہ کیا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت تو نہیں دے رہے ہیں ایک عذاب جو کہ قوم سدوم پہ آیا اس میں دیکھئے نبی موجود ہیں لیکن نبی کی زوجہ وائلہ جو ہیں وہ اس کے باوجود نبی کی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہیں یہی معاملہ نوح علیہ السلام کے ساتھ رہا یعنی دونوں بیویاں نا فرمان ایک تو یہ بتائیے کہ قرآن نے خاص طور پر ان پر کیوں کلام فرمایا ہے ان کے بارے میں کیوں بتلایا ہے اس پر کیا نصیحت ہے ہمارے لیے ساتھ ساتھ اس طرح کی اقوام جو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے عبرت نشان منا دیا دیکھیں نا آج گورہ جو ہے اس جگہ کو انٹیٹینمنٹ کی طور پر لیتا ہے تفریح مقام کی طور پر لیتا ہے مسلمانوں کے لیے وہ ایک عبرت کا نشان ہے اللہ کی طرف سے بتائیے ذرا پروردگارِ عالمین نے جو بھی قصہ ہمارے سامنے رکھا میں بتایا اس میں ہمارے لیے عبرت کے سامان ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جن افعال کی بدولت اقوامِ سابقہ برباد ہوئیں ان پر اللہ کے عذاب آئے ان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے مفکرِ پاکستان علامہ اقبال علیہ رحمہ کی اس نصیحت کو بھلا دیا کہ قیاس اپنی ملت پر اقوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ اللہ اب یہ واقعہ جو ہم حضرت لوت علیہ السلام کا سن رہے ہیں سنا رہے ہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ مَمْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ جس کو اس کے عمل نے سست کر دیا اسے حسب اور نصب آگے نہیں لے جائے گا اللہ اکبر اس حسب اور نصب پر آقا علیہ السلام نے اتنی توجہ دلا کر یہی چیزیں تمہارے سامنے رکھیں اور یہ تو بڑی واضح مثال ہے جی ہاں قرآن کہتا ہے فَنَجْعِنَاهُ وَأَحْلَهُ ہم نے حضرتِ لُوت اور ان کے گھر والوں کو نجات دی اللہ عجوزاً مگر بوڑی کو نہیں دی وہاں بوڑی کہا اور ایک اور جگہ فرمایا کہ فَنَجْعِنَاهُ وَأَحْلَهُ اِلَّمْ رَآتَهُ قَدْ تَرْدَاهَ مِنَ الْغَابِرِ ہم نے باقیوں کو نجات دے دی اور نوح علیہ السلام کی بیوی ہو حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی ہو اب کتنا قریبی تعلق ہے بلکہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت نے انہیں عمل کی وجہ سے بِمَا قَسَبَتْ اَيْدِ النَّاس دیکھنا تو یہ ہے کہ میرا حسب نصب نہیں میرا عمل کیا ہے عمل اور حسب اور نصب ملتے ہیں تو پھر بات بنتی ہے تو سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا بھی اگر برو کا ساتھی ہوا تو وہ کیا کہا گیا بتایا گیا کہ پسر نوح بابدان یار گشت خاندان نبو وطش گم شد یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک نبی کے گھرانے کا فرد ہونے کی بنا پر بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اب یہ کتنی بری بات ہے کہ خواہشات نفس کے تحت لوگوں کا تعلق رکھنے کی خاطر کہ نبی کا گھر تو ہے یہاں میرا کیا قدر و منزلت ہوگی قوم کے ساتھ میں تعلق رکھوں اس بنا پر بیوی ہو کر اس بات کو نہیں پہچان رہی تو اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کی صورت میں اور انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں میں میکائیل ہوں میں ازرائیل ہوں میں اسرافیل ہوں ہم اس لئے آئے ہیں اس کے باوجود نہیں سمجھ رہی اس کے باوجود ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی اور اسی لئے کہا گیا کہ آپ اوروں کو لے کر جائیں اس بڑیا کو آپ لے کر نہیں جائیں گے یہ آپ کے ساتھ نہیں رہ گی یہ پیچھے رہنے والوں میں اسے ہوگی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ساتھ چلے ہیں ظاہر انہوں نے یہ قوم کو اشارے کے لئے کہہ دیتا ہے کہ اگر میں دھوا نکالوں مطلب گھر سے تو اس کے اشارے کو کچھ اور ساتھ جب میں آگ جلاوں تو یہ سمر لینا کہ مطلب آپ جو ہیں وہ نوجوان آگئے اور پھر جب عذاب کا معاملہ آیا تو یہ ساتھ نکلیں اور مطلب وہ چونکہ وہ تنبیہ تھی اللہ کی طرف سے کہ پلٹ کے نہ دیکھنا تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا اور پھر ان پر جو ہے وہ پلٹ کے بھی دیکھا اور اس عذاب کا شکار ہو بھی ہیں اور قرآن پاک نے کئی مقامات پر اس بات کو واضح کر دیا کہ جب کوئی آدمی بروں کا ساتھی بنتا ہے تو اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے انسان کو یہ بتایا گیا کہ تا توانی دور شو از یار بد یار بد بد تربود از مار بد جہاں تک ہو سکے بروں کی صحبت سے بچو بروں کی صحبت برے سام سے بھی زیادہ بری ہے تو حضرت نو علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویاں انبیاء علیہ السلام کی بیویاں ہونے کے باوجود جب ان کی تعلیمات سے انہوں نے روح گردانی کی ان کے ساتھ یہ انجام ہوا تو اور لوگ جو اس تعلیمات کو پسے پشت ڈالیں گے وہ کس انجام سے اب ذرا یہ بتائیے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر جس زگہ عذاب آیا تھوڑا سا میں نے ظاہر ہے اس کا ایک نقشہ پیش کیا آج ظاہر ہے وہاں پر بحرہ مردار موجود ہے جسے ڈیٹسی لوگ کہتے ہیں آج بھی اس پر تحقیق ہو رہی ہے آج بھی اس پر جو ریسرچ ہو رہی ہے آج بھی اس پر جو ماہرین آثار قدیمہ جو اس کا وزٹ کرتے رہتے ہیں بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ریڈیس میں اس پورے جو مطلب اپنا جھیل کے جو ریڈیس میں جو ماؤنٹینز ہیں جو راکس ہیں وہ دو سوہ دو کلومیٹر ڈیپتھ میں نیچے جو سالٹی ماؤنٹینز ہیں اور وہ انتہائی مطلب سمجھ لیجئے کہ ترش قسم کا سالٹ ہے ایک تو آپ یہ ذرا بتائیے کہ ہم یہ سب کچھ مطلب ایک بالکل نیکڈ آئیس ہی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم غافل ہیں کیوں؟ دوسرا احادیث میں بھی قومیلوت کے حوالے سے خاص طور پر ان کی بدکاریوں کے حوالے سے سرکار علیہ السلام نے بتایا کوئی بتائیے صحیح سلسلہ میں یہ بہر مردار تک یہ یہاں تک پہنچنے کا ایک سلسلہ ہے فوری طور پر ایسا نہیں ہوا کہ یہاں پر ان بستیوں کے بدل دیا گیا پلٹ دیا گیا بلکہ یہاں پر اللہ جلالہ نے قرآن مقدس میں رشاد فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے ڈرتے نہیں ہو ڈر نہیں ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ بے خوفی ہونی چاہیے بندے کو وہاں پر کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو اِنِّي لَكُمْ رَسُولُنْ عَمِينَ اصل میں میں ایک رسولِ عَمِينَ ہوں اور میں تمہاری طرف آیا ہوں یہ کہا جا رہا ہے اور بار بار ان سے کہا جا رہا ہے قوم سے فَتَّقُ اللَّهَ بَعَتِيُنِ اللہ سے ڈروا میری اطاعت کرو اور پھر یہ ہے کہ حضور لوت علیہ السلام سے پھر دوبارہ فرمایا دیکھو یہ کیا کرتے ہو اطاعتون الزکران عَمِنِ العَالَمِ کیا تم یہ ہم جنسوں کی طرف جاتے ہو اللہ اکبر اور اس گھرونے فیل کی طرف آتے ہو وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ عَزْوَاجِكُمْ بَالْأَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ اور پھر ان کی طرف آتے ہو جس کی تخلیق تمہارے لئے اللہ جلال جلال نے کی ہے اور پھر تم یہ بددیانتی کرتے ہو اللہ اکبر اور اس کے بعد صرف یہاں تک نہیں بار بار سمجھانے کے باوجود ہے جب انہیں یہ کہا وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرِيَتِكُمْ مِنَّهُمُ اُنَا سُنْيَدْتَحَارُمْ یہ بڑے بنے پھرتے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا یہ کام کرتے ہیں نیکی کی ترغیب دیتے ہیں یہ کیوں دیتے ہیں انہیں نکالو یہاں سے اب اس کے ردی عمل میں جو کچھ ہوا اب یہ وہ چار بستیاں فَلَمَّا جَالْنَا آلِیَحَ سَافِلَا وہاں پر اس پورے کے پورے خطے کو وہاں سے جبریل ایمین نے پر نیچے سے ڈالا بلندی پر لے گئے کہا جاتا ہے کہ ان کے مرغوں کی ازان ان کے کتوں کی آوازیں پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اتنی بلندی پر لے گئے اب وہ جو چار بستیاں یہاں پر اور پھر ذرا غور کر ایک چار بستیاں یعنی وہ ٹیکنیکل بات بڑی اچھی ہے اللہم صاحب نے بہت زبدس جملہ آپ نے فرمایا کہ جتنی فورس سے ہی اوپر گئے اور جتنی فورس سے ہی نیچے آئے تو یہ سطح سمندر سے جو ہے سب سے زیادہ مطلب نشکی سطح بھی نہیں بلگی یہ گہرائی تک جانا ایک عمل بھی بنتا ہے اور یہاں تک جلے گئے کہ یہ سمندر یہ جو جزیرہ ہے عجیب بات اس کی یہی ہے کہ یہاں پر اس کی لمبائی اس کی چڑائی اس کی گہرائی اگر دیکھا جاتا ہے تو اس کی لمبائی چڑائی گہرائی کے اندر ہیں یہاں پر پچپن کلومیٹر تاک اس کی لمبائی کم عوشت سے زیادہ مطلب یہاں پر اور اسی طرح سے اس کی چڑائی اٹھارہ پر آ جاتی ہے سطح سمندر سے نیچے ہونا چار سو بیس تک چلا جاتا ہے اور بزاعت خود اس کی گہرائی جو تین سو ستتر میٹر تک چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و بارک و سلک اللہم صلی علی رسالت حمام صلی علی و سلک اینہا اخواف ما آخافو العمتی عمل قوم لوت فرمایا مجھے اپنی امت کی جو سب سے بڑی بربادی کا خوف ہے وہ قوم لوت کی عمل کا ہے فرمایا یہ قضل المال کی روایت آف فرمایا تھا قولو نبی علی علیہ السلام کہ میری قوم لوت کی بربادی میں دس برائی آتی ہیں دس برائیوں میں جیسے وہ شیر خدا کی روایت آتی ہے غلیل بازی کرنا کبوتروں سے کھیلنا اور سر کے بال سیدھے سوارنا کنکر پھینکنا سیٹیاں مارنا تھپڑ مارنا فرمایا اور اس کے بعد پر سپیشالیٹی ان ڈرنکنگ شراب نوشی کے اندر جو دوام فرمایا ان میں یہ دس برائیاں تھی قوم لوت کے اندر فرمایا جب یہ سب ہو جائے گا پھر ان لوگوں پر سنگباری ہوگی اور سجیل کی طرح کنکریاں پر برسیں گی اور ان کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا کیونکہ اللہ کا وعد ہے وماہیہ من الظالمین بیبعید کہ ہماری ہلاکت ظالموں سے قطن دور نہیں ہے جو بھی ظلم کرے گا جو بھی زیادتی کرے گا حد سے تجاوز کرے گا خواہ وہ کسی بھی دور میں ہو اس کا خمیازہ اگر میں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج کرنٹ سیناریو پر بات کروں تو کیا میں یہ زیوم کروں آپ کی بات سے کہ وہ عذاب کی ونڈو ہم کھولنے جا رہے ہیں اور عذاب آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا یہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں اس طرف جا رہی ہیں فرمایا ایسی ایسی بیمارییں پھوٹنے گی جن کا آپ کو تصور بھی تم نہیں کرتے ہیں تو اگر میں اس بات کو ذہن میں رکھوں کہ اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا تو یہ اور یہ بات اس کو میں کیسے اس کی تربیر کیسے آپ اس کو انٹرڈیٹ کریں کہ جب یہ قوم نافرمانی کرے گی آپ تو موجود ہے لیکن جب آپ ہی کو وائلیٹ کر دے گی آپ کی وائلیشن کی آپ کی احکامات کی وائلیشن کرے گی تو پھر یہ اللہ کی عذاب سے نہیں بچ سکتے اللہ وہ چلے بندر بننا یہ عذاب سے تو یہ بچ جائیں گے لیکن اللہ ان کو دوسرے عذابوں میں مطلب اپتلاع کر دے گا اللہ وہ بڑی واضح حدیث اس کے اندر موجود ہے جہاں تک انسان کو وہ اپنے بدن پر ایک حد تک اختیار ہے یہ بدن اور جسم جہاں اس کا مالک اللہ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت واقعہ میں افرعیتو ما تمنون تمہارا کام صرف مادہ تولید اس کو ٹپکانا ہے ایک بات بتاؤ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے انسان کو پیدا کی ہے میں نے پیدا کی ہے تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے مادہ تولید کے بعد تمہارا اگلا فنکشن نہیں تھا جب پیدا میں نے کی ہے تو پھر تمہارا حق کہاں سے آگا ہے انسان کو ایک حد تک اختیار ہے اس لئے خودکشی حرام ہے آپ نے دیکھا اور خودکشی کی بنادی وجہ یہ ہے کہ وہ جان کا مالک اللہ تھا اور ہم نے اس کی ملکیت امانت اس کی ہے ہاں مانت اس کی کی اور ہم نے ناجائز تصرف کیا ناجائز تصرف کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا غزب جو ہے ہم اس کا شکار ہوں گے تو یقین ہے یہ چیزیں جو ہے بہت ہی اور حدیث پاک بھی آتا ہے کہ جسے بندے نے چھلانگ لگا کے خودکشی پہاڑ سے وہ جہنم میں مسلسل گرتا رہے گا پہاڑوں سے جسے پیٹ میں چھوڑا گھوپا وہ مسلسل سلسل گھوپتا رہے گا جسے زہر پکے خودکشی کی وہ جہنم میں زہر پیتا رہے گا تو یقینا یہ اسی عذاب کی طرف جو ہے وہ اور یہ تو ظاہرہ قرآن اور حدیث نے کٹیگوریکل بتا دیا قوم الہود کا تذکرہ جو ہے واضح طور پر آپ تین عابب آپ کو بہت شکریہ آپ نے میں جوئن کیا کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں دل کی تیز دھڑکن بہت سے لوگ ہیں جن کو پلپٹیشن کا پرابلم ہوتا ہے تو دل کی جب دھڑکن تیز ہو جائے تو اس کا علاج کیسے ہونا چاہیے آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو تو کوئی دوسرا شخص تین بار سور رحمان پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی مریض کو پلائیں یہ عمل چھائی دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا حضرت علی کرم علیہ و جل کریم کا کمال کول مبارک ہے کہ اگر کوئی تم سے امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی امیدوں کا تمہارے ساتھ وابستہ ہونا تم پر اللہ کی رحمت کی علامت ہے سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلک